بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم حافظ محمد امین آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دانی شفا خانہ آج ہم بات کریں گے جوائن کے فائد کے بارے میں اور اس کا صحیح استعمال اور یہ کن کی نمراز کے لئے کام کرتی ہے تو آپ سب بنے رہیے گا ہمارے ساتھ تو آپ سے ریکویسٹ ہے بات شروع کرنے سے پہلے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے چلیے بات شروع کرتے ہیں اجوائن بہت ہی فائدہ مند غزہ ہے اجوائن کے اتنے بے شمار فائد ہیں کہ جتنی اس کی جو افادیت بیان کرے وہ کام ہے اجوائن میدے کے لئے اتنی درست چیز ہے کہ اس کا استعمال ریگولر جو کرتا ہے اس کا میدہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا اس کا میدہ کسی قسم کا ذرہ پتھر کا ریت کا ذرہ چلا جائے میدے کے اندر وہ حضم کر دیتی ہے اتنا میدے کو طاقتوار کرتی ہے اس کے علاوہ اجوائن جو ہے اس کا استعمال کرنے سے میدے کے اندر جو گیس تضابیت بادہزمی اس طرح کی علامات جو پیدا ہوتی ہیں یہ ان کو بالکل ختم کر دیتی ہے اور اس کے علاوہ پھارا رہتا ہے کسی وقت بھی میدے کے اندر درد اور درد جو ہوتی ہے میدے کے اندر اس کے لئے آپ اجوائن کا کعوہ استعمال کروا سکتے ہیں کسی بھی افراد کو بچہ ہے بڑا ہے بڑا ہے کسی کو بھی آپ جو ہے اجوائن کا کعوہ دیں اگر اس کے پیڑ میں درد ہے اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے نا اجوائن کا جو کعوہ ہے اس کے یہ فائدے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے نا اجوائن کا استعمال اس طرح کرنا چاہیے جب کسی قسم کا سر میں درد ہو درد ہوتا ہے یعنی کسی وقت بھی درد سر میں ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ ہلکال کا درد ہوتا ہے تو اس کے لئے اس کا استعمال یہ ہے کہ آپ اجوائن اور ساتھ چند دانے کلونجی کے ملالیں اور اس کو ایک ڈی بی میں ڈال کر اپنی جے میں رکھیں جب بھی کسی وقت بھی آپ کو اس طرح کی علامت محسوس ہو یا ویسے بھی دن کے کسی حصے میں آپ ایسے چھٹکی نکالیں اس کو موں میں ڈال کر ویسے چباتے رہیں اس کا پانی جو ہے اندر لے کے جانا تو انشاءاللہ وہ اصل میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب گیس کی پرابلم زیادہ ہو جاتی ہے گیس کسی حصے میں بھی چلی جاتی ہے بعض دفعہ دل کے پاس آ جاتی ہے سال میں چلی جاتی ہے یہ پڑپڑیوں میں درد ہوتی ہے ادھر ایسے پڑھ 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 پیدا ہوتی ہے تو یہ جب ہوا خارج کرے گی اجوائن ہوا کو خارج کرتی ہے جسم میں سے تو جب ہوا خارج ہوگی تو انشاءاللہ وہ درد بھی آپ کی وہ بلکل ریلیز ہو جائے گی اس کے علاوہ اجوائن جو ہے یہ فاسد مواد جسم میں سے خارج کرتی ہے کسی قسم کا جگر میں کوئی پرابلم ہو تو اس کا جو ہے نہ اجوائن کا عرق نکال کر اس کو پلائے جاتا ہے اس مریض کو جس کو جگر میں پرابلم ہوتی ہے یا اس کے گرتے کے اندر کسی قسم کا کوئی افیکٹ ہے تو اس کو جو ہے نہ اجوائن کا عرق پلائے جاتا ہے تو اس کے بہت سارے فائد ہیں ویڈیو کی طویلت کی وجہ سے ہم صرف اتنے فائد بیان کرتے ہیں کسی قسم کا آپ نے کوئی معاملہ کوئی مشورہ کرنا ہو تو ہمارا ویڈس ایپ نمبر اوپر دیا آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں تو آج دا کی ویڈیو بس اتنی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ